اگر کچھ اس کو اس طریقے سے دیکھیں اگر کچھ ریلیجیس پوائنٹ آف یو میں ہیں اس کو ڈسکس کر لیں کیونکہ سعودی عرب میں بھی ابھی اس بل کو پاس کیا گیا اے ایمینس اٹارہ ٹو پندرہ سال اس پہ اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں سعودی عرب میں اس کو اگر اسلامی پوائنٹ آف یو میں دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آج جو میڈیا والوں کے ساتھ ہم لوگ اس میں بیٹھے ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سال لڑکی لڑکے دونوں کا ایج ہونا چاہیے اور جو پنڈنگ بل ہے بلوستان اسمبلی سے ہارڈ بلوستان کافی عرصے سے سی آر ایم کے ساتھ مل کر اس پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ چیف منسٹر آف بلوستان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں پورے کیبنٹ کے ساتھ بلوستان اسمبلی کے وہ جتنا جلدی ہو سکے اس بل کو بلوستان اسمبلی سے پاس کر لیں تاکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائیں کیونکہ بچیوں اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں اور مادر مادرٹی ریٹ وہ ہائی ہو رہا ہے بلوستان میں ہمارا ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے بلوستان اسمبلی میں یہ پنڈنگ بل کو پاس کیا جائے کیونکہ سندھ میں یہ بل پاس ہو چکا ہے اور وہاں پہ بھی ایج اٹھارہ سال رکھا ہے تو بلوستان میں فوری طور پر اس کو پاس کیا جائیں جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی مرضی سے ان کی بچیوں کی شادی ہونی چاہیے اگر وہ ماں اور باپ اپنے بچوں کا غلط نہیں سوچتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں ایسے بہت سے علاقے ہیں بہت سے جگہ ہیں جہاں پر ادھار ماں باپ لیتے ہیں اور ادھار کے نام پر اپنی بچی کو دی جاتی ہے اور اسی طرح جہاں پر پیسہ ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس طرح کے اقدامات کرنے پر ایک ماں مجبور ہو جاتی ہے اپنی بیٹی کو بیچنے پر یا ایک باپ مجبور ہو جاتا ہے اس کے وجوہات مجھے جہاں تک سمجھ جاتا ہے وہ غربت ہے غربت کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچیوں کو بیچ دیتے ہیں کہیں پر مختلف ناموں کے ذریعے وہ اپنی بچیوں کو بیچ دیں تو اس پہ روک تھام ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اپنی بچی کو بیچ تو رہے ہیں لیکن اس کے بعد اس کی جو آگے زندگی ہے جو خواریاں ہیں وہ کون دیکھے گا جو اس کے اندر ایک کمیاں آ جاتی ہیں اور وہ تیس سال کی عورت بھی ایسے لگ رہی ہوتی جیسے پچاس سال کی خاتون ہے تو یہ چیزیں ہم ایک باشعور ہم کہتے ہیں کہ پڑا لکھا انسان ایک شعور والا انسان ہی کچھ کر سکتے تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے اگر آج ہم یہاں پر موجود ہیں ہم کہیں پہ اللہ پاک نے ہمیں پہنچا دیا تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی بات کریں جو اپنے لئے خود نہیں آواز اٹھا سکتے اس بچی سے کبھی پوچھا گیا کہ تمہارے کیا خواہشات ہیں تم کیا بننا چاہتی ہو تم کیا کرنا چاہتی ہو ہمیں خود اس چیز کے لئے آواز اٹھانی چاہیے اور جو کہ ہم کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم ان لوگوں کی آواز بنیں جن کی آواز شاید ان کی اپنے گھر میں نہیں سنی جاتی ہے